جو بیل سعودی عرب سے وسیم بیک صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے میری ملکیت میں دو پلات ہیں ایک پلات پر میں نے اپنی فیمری کی رہیش کے لیے مکان بنا لیا ہے جبکہ دوسرا پلات اضافی ہے اس کے بارے میں میرے دو سوال ہیں ایک یہ کہ اگر اس پلات کو میں بچوں کے مستقبل کے لیے رکھوں تو اس پر زکاة واجب ہوگی یا نہیں یہ جو آپ نے کہا ہے کہ میری ملکیت میں دو پلات ہیں ایک پلات پر آپ نے کہا کہ آپ نے اپنی فیمری کی رہیش کے لیے مکان بنا لیا ہے اور دوسرا پلات اضافی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دوسرا پلات ہے اگر میں یہ بچوں کے مستقبل کے لیے رکھوں تو اس پر زکاة شرحان واجب ہوگی یا نہیں تو یاد رکھیے کہ ایسی صورتحال میں اس دوسرے پلات پر زکاة واجب بلکہ یہ جو دونوں کی وجہ کیا ہے آپ نے کہا کہ جو ایک پلات ہے اس پر آپ نے رہیشی فیملی کے لیے مکان بنا لیا ظاہر ہے مکان پر زکاة نہیں ہوتی اسی طریقے سے استعمالی اشیاء جتنی ہوتی ہیں ان پر زکاة نہیں ہوتی مکان ضرورت کی چیز ہے ضروریات زندگی میں شامل ہے لہٰذا مکان پر زکاة نہیں ہوگی اور جو دوسرا پلات آپ نے بچوں کے لیے ان کے مستقبل کے لیے رکھ لیا اس پر بھی شران زکاة نہیں ہوگی یاد رکھئے پلات پر زکاة صرف اس وقت واجب ہوتی ہے کہ جب خریدتے وقت اسے آگے بیچنے کی نیت ہو یعنی تجارت کی نیت بزنس کی نیت جب پلات کو آگے بیچنے کی نیت ہو خریدتے وقت یہ نیت ہو تو ایسی صورت میں وہ مال تجارت بن جاتا ہے اور اس پر زکاة واجب ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اس کے اوپر زکاة واجب نہیں ہوتی انہی کا دوسرا سوال اگر پلات کو میں اس نیت سے رکھوں کہ جب اس کی اچھی قیمت لگے گی اور بہتر نفع ملے گا تو بیچ دوں گا تو جس وقت میں نے فروخت کرنے کی نیت کی اسی وقت سے اس پر زکاة واجب ہوگی یا جب حقیقت میں پلات فروخت ہو جائے اس وقت زکاة واجب ہوگی اس سلسلے میں یہ واضح طور پر سمجھ لیں اگر خریدتے وقت فروخت کرنے کی نیت نہیں تھی خریدتے وقت اگر فروخت کرنے کی نیت نہیں تھی بعد میں فروخت کرنے کا ارادہ ہو گیا تو یاد رکھیں جب تک اسے فروخت نہ کر دیا جائے اس وقت تک اس پر زکاة واجب نہیں ہوگی شروع کے اندر نیت نہیں تھی بعد میں نیت ہوئی تو ٹھیک ہے جب بعد میں نیت ہوئی تو اب اس پر زکاة اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ اس کو فروخت نہ کر دیا جائے جب فروخت کر لیں گے تو پھر اس کے اوپر زکاة واجب ہوگی ترسقرآن.com